اسلام علیکم ڈیسٹینرٹس 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 آج کی شارٹ سی ویڈیو میں میں زلفکار غز کی بائیوگرافی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو سب سے پہلے ہم زلفکار غز کی برث ایڈ سٹر کی بات کر لیتے ہیں زلفکار غز جو ہے انہیں اوریزن لے خواہد ہے زلفکار احمد کے نام سے جانا جاتا ہے یہ نوولیس تھے پویٹ تھے اسیس تھے رائٹر تھے ایٹو بائیگرافیر تھے ایڈیوکیشنلیس تھے اسیس اور لیٹری کرٹک بھی تھے یہ نائنٹین تھرٹی فائیو میں سیال کورٹ میں پیدا ہوئے اس پنجاب میں اور بعد میں یہ ویسٹ پاکستانی بن گئے تھے ویسٹ پاکستانی کیوں بن گئے تھے کیونکہ ان کے فادر جو ہیں خواجہ محمد غز یہ موف کر گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ بمبائی سیٹی سیکنڈ ورڈ وار کے بعد یہ بمبائی موف کر گئے غز جو ہے وہ ڈیپلی فیکٹ ہوئے بہت زیادہ فیکٹ ہوئے کمیونل ٹینشن سے اور ہاریفک پارٹیشن سے بہت زیادہ ان پر جو ہے وہ اثر پڑا انفلینس پڑا سو نائنٹین فیفٹی ٹو میں یہ لندن موف کر گئے تھے اور انہوں نے ایڈیوکیشن حاصل کی سولانیا سکول سے اس کے بعد انہوں نے کیڈیا انیورسٹی کو جائن کیا اور بی اے کی ڈگری جو ہے وہ کیڈیا انیورسٹی سے حاصل کی ان کے علاوہ انہوں نے لندن میں ایز اکرکٹ اور ہاکی ریپورٹر بھی ورک کیا فاردہ اوبزرور اور انہوں نے بکس لکھی فاردہ ٹی ایل ایس اور انہوں نے سپیکٹیٹر کے لئے انہوں نے اپنا ورک لکھا بکس لکھی اس کے علاوہ آرس پیجز آف دہ ویسٹرن ڈیلی پریس کے لئے بھی انہوں نے کانٹریبیوشن دی یعنی وہاں بھی انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا اس کے علاوہ انہوں نے ایز ایٹیچر سکول ٹیچر بھی ورک کیا اور اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی تھی بیرازیلین آرٹس تھی ہی لینا ان سے انہوں نے شادی کر لی تھی اگر ہم ان کے ورک کی بات کریں تو پہلے ہم ان کے نوولز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ان کے کونسی امپورٹنٹ نوولز تھی جس کے مدر آف عزیز خان ان کا موسٹ امپورٹنٹ نوول ہے نائنٹین سکٹی سیون کا اس کے علاوہ آنیو ہیسٹی آف دارمنٹس نائنٹین ٹیٹی ٹو میں انہوں نے اس کو پبلیش کیا اور بہت امپورٹنٹ ورک ہے اس کا کرم ٹرمز جو ہے یہ ان کا امپورٹنٹ ورک ہے انکریڈیبل بیرازیلین دہ نیٹیو انکریڈیبل بیرازیلین دہ بیوٹیفل ایمپار انہوں نے اس کلیکشن میں ایک ورک لکھا تھا ڈیفرنٹ ورڈ موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے اس طرح کے موسٹ فیمس نوولز لکھیں صرف نوولز ہی نہیں لکھیں بلکہ انہوں نے آٹو بائیوگرافیز بھی لکھیں جیسے کہ ریڈ برک ریوٹرل سکول ڈیز ان بمبائی کنفرسیشن آف نیٹیو ایلائن اس طرح کے موسٹ فیمس آٹو بائیوگرافیز بھی لکھیں زلفکار غوث نے اس کے علاوہ انہوں نے پوٹی کولیکشن بھی ہے ان کا جیسے کہ The Loss of India 1964 میں اس نے پبلش کیا تھا یہ پوٹی کولیکشن یہ نہیں گریٹ پوٹری بھی لکھی جیٹس پرام آرینج، The Violent West، A Memory of Asia اس کے علاوہ انہوں نے Attack on Sial Court، The Landscape اس طرح کے موسٹ فیمس بھی لکھی اس کے علاوہ انہوں نے شارٹ سٹوریز بھی لکھی کچھ کرٹیکل والیمز لکھی دلتی مانسی جہا ہوا گیا، بیرونیسیہ اندہ، جانڈرہ، پیشن، صورتی ہو گیا، فنکشن، تیل، نیان تیل، تیل، فنکشن، سب کچھ لکھا۔ کرٹیکل والیم جیسے اس کا حیملیت، پروفیرک،ن لینگویش، دا فنکشن آف رییالی عصر، ابحمرت ورک جو ہے، یہ شیکسپیر کا لکڑ بھی ہے، غیرہ ت تریجیڈی ہے، اس نے کرٹیکل والیمز اس ٹیپ کا جو ہے بذود کرغاث نے بلکا، the function of reality, the art of creating a function Shakespeare's mortal knowledge شیکسپیر سے بہت زیادہ انسپائر تھے زلفکار علی غوث سو اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں غوث کا سٹائل کی یہ کس طرح کا سٹائل یوز کرتے ہوتے کہ تو غوث کا سٹائل جو ہے وہ ڈیورس ہوتا تھا ویریڈ ہوتا تھا اور انہوں نے سٹیم آف کاشیس ٹیکنیک کا بھی یوز کی اب سٹیم آف کاشیس ٹیکنیک کا آور فلو آف تھارج جو ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جتنے بھی بریٹیش رائٹرز ہیں انہوں نے بھی جیسے کہ غوث ہو گئی جن جوائس ہو گیا انہوں نے اپنے ورک جیسے کہ غوث کا ورک ہے To The Lighthouse انہوں نے سٹیم آف کاشیس کا یوز کیا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جن جوائس ہیں انہوں نے اس کے اندر جو ہے اپنا سٹیم آف کاشیس ٹیکنیک کا یوز کیا اسی طرح سے زلفکار ہے غوث نے بھی اس ٹیکنیک کا یوز کیا اپنے ورک کے اندر یعنی اس میں اس نے کیپچرز فیلنگ آف ایز ایلینیٹڈ پروٹاگونیسٹ اس کے علاوہ غوث کے ورک جو ہیں وہ انفیوز ہیں ریالیزم بھی تھا اس کے اندر میجک ریالیزم بھی تھا میٹا فار سیمبلیزم الیگری یعنی یہ ایک میٹا فیزیکل ریالیٹی کو کرنے کے لیے ان سب چیزوں کا یوز کرتے ہوتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے فریکوینٹلی امپلائی کیا اپنے ورک کے اندر میمیٹرک سٹیٹیجیز کا بھی اور ان کا جو رائٹنگ سٹائل اور انہوں نے اس کے علاوہ سیمپل لینگویج یعنی ایک میننگ کو کنوے کرنے کے لیے انہوں نے سیمپل لینگویج کا یوز کیا اگر ہم ڈسکس کریں اس کے تھیمز کی تو یہ اپنے ورک میں کیسے تھیمز یوز کرتے تھے اس طرح کا تھیمز انہوں نے اپنے ورک کے اندر پارٹرے کیا اس کے علاوہ یہ لکھتے ہوتے تھیمز رکھتے تھے کہ کیسے پولٹیکل اور ہسٹوریکل ایمیج جو ہے وہ انڈویڈیلز لائف پر کیسے انہیں اثر کرتے ہیں یعنی اس پر ان کا کیا انفلینس ہوتا ہے وہ کیسے ڈیمیج کرتے ہیں ایک بندے کی لائف کو ایک فرد کی لائف کو اس طرح کا تھیم سے اپنے ورک میں رکھتے تھے اس کے علاوہ پرسنز جو کہ ایڈنٹیٹی سے سرچنگ فار ایڈنٹیٹی انہوں نے اپنا ایڈنٹیٹی تھیم بہت زیادہ ورکس میں پورٹریے کیا پیپلز ایفیکٹ باک کلونیلیزم سے بہت زیادہ ایفیکٹ تھے پوسٹ کلونیلیزم سے بہت زیادہ ایفیکٹ تھے اور اس طرح کے تھیمز اپنے ورک میں لکھتے ہیں ایڈنٹیٹی کرائیس پر انہیں بات کی نوستیلی گیا تھیمز جو ہے وہ رکھتے ہیں پریزرویشن آف نیچر ہسٹیلیٹی آف مینکائن مینکائن دن لینڈسکیپ اس کے علاوہ جو ہے دیس پیپل اس طرح کی میجر تھیمز ہی اپنے ورک کے اندر جو ہے پورٹری کرتے تھے زلفکار علی غوث سو ڈیسٹرین سے ایک شار سی ویڈیو آباوٹ بائیوگرافی اف زلفکار غوث آئی ہوپ آپ لوگ پر اس ویڈیو سے یہ ٹاپک کلیر ہو گیا ہوگا تھنکیو فاروچنگ میں ویڈیو اللہ حافظ